اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ ہمینے شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیو امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور آپ پریس کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیو ہے لائیو ویڈیو عملیات اور وظائف کی آپ تک پہنتی رہے انشاءاللہ ہم نے جو ہے حاضرات کا موکلین کا اور باطنی آن کا روحانی آن کا اور ہم نے اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے آپ کے سامنے لائیو ویڈیو تیار کر کے ہم سینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ وظائف بھی ہو اور مدرسے والے آپ کی مدد بھی کر سکیں آپ کو عملیات بھی سکھا سکیں اور جو جائز طریقہ ہے جس سے ایمان کے کھو جانے کا ڈر نہیں ہے عملیات میں وہ طریقے آپ کو بتائی جائیں گے اور ساتھ میں جو دنیاوی مسائل ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو وظائف اور طریقے سمجھائے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک نقش میں نے تیار کیا ہے اس کو میں سکرین پر بھی چلا دوں گی یا ودودو یا ودودو اس کا نقش ہم نے تیار کیا ہے اب استعمال کا جو طریقہ ہے وہ غور سے دیکھئے گا آج میں ایسا نایاب میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں کہ یہاں تک کہ آپ ہزاروں جو ہیں پیسے بھی ضائع کرنے تب تک بھی آپ کو یہ ایسا نایاب جو طریقہ ہے آپ کو کبھی نہیں مل سکتا جتنا یہ نایاب ہے اس کا یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے روٹ گئے ہیں جو آپ سے دور جا چکے ہیں جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظیفہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ان بہنوں کے لئے ہے بھائیوں کے لئے ہیں جو بہت دور مطلب کہ اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں اور پھر تڑپتے رہتے ہیں کوئی ان کو بلوک کر دیتا ہے یا ان کی بات نہیں سنتا یا ان کا فون بند کر دیتا ہے یہ آج جو نقش ہے یہ سیم اسی طرح آپ نے تیار کرنا ہے میں ایک دفعہ آپ کو اس طرح بھی بتا دیتی ہیں اوپر آپ نے بسم اللہ رحمان الرحیم لکھنا ہے یا ودودو کے آپ نے ایک دو تین چار خانے بنانے ہیں ایک دو تین چار چار خانے اس طرف چار سینٹر میں اور چار لاسٹ میں ٹھیک ہے یہ کل بارہ خانے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ خانوں میں لکھنا کچھ نہیں ہے صرف یا ودودو لکھنا کیا ہے یا ودودو یہ لکھنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا آپ نے اب فلان بن فلان فلان بن فلان اپنا نام اپنی والدہ کا نام لڑکی ہے تو بنتے لڑکا ہے تو بن ٹھیک ہے فلان بن فلان یہاں پر لکھیں گے اپنا نام یہاں پر لکھیں گے بن یا بنتے یہاں پر اس کی والدہ کا نام الہوب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الہوب الہوب کے بعد آپ لکھیں گے فلان بن فلان حاضر شد حاضر شد یہ دیکھیں یہ میں نے اس لئے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر لکھتی ہے تاکہ آپ کو نظر آجے صحیح طرح ٹھیک ہے یہاں دیکھیں دن اتوار کا وقت مغرب کا یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے کتنی یہ وظیفہ ہے وظیفہ کی طاقت بھی اتنی ہے جتنی عمل کی ہے وظیفہ آپ چلتے پیرتے کر سکتے ہیں وظیفہ آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ تین سے سات دن میں مکمل کرنا ہے یا ودودو پڑھنا ہے یا پھر آپ نے عمل کی طرح آپ نے پڑھنا ہے روزانہ کمز کم آٹھ سو اکتالیس مرتبہ یا ودودو آپ پڑھیں گے تین دن یہ وظیفہ لمبا ہے عمل میں اتنی سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو جلدی اثر کرتا ہے وظیفہ اپنا اثر رکھتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لیتا ہے عمل تین دن کریں گے وظیفہ ہم تین سے سات دن کریں گے یہ طریقہ ہے عمل غور سے سن لیں تین دن کریں گے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تین دن کریں گے اور وظیفہ سات دن آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ نقش لیا نقش کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک چٹکی یہ ہے میرچ کون سے والی سرخ اس میرچوں کے بیج ہیں بہت سے ایسی میرچیں ہوتی ہیں جو سرخ میرچ گھر میں استعمال کی جاتی ہے وہ میرچ آپ نے لینے ہیں اس کے بیج ہیں یہ تھوڑے سے ایک چٹکی لینے ہیں تھوڑے سے میرچیں بھی ہیں لیکن کوئی مستانی ہے آپ نے بیج لینے ہیں اب آپ نے اس کو اس نقش کے اندر اس طرح ہم اس کو پیک کریں گے کیسے یہ دیکھیں ایسے بلکل چھوٹا سا اس کو کر لیں گے سائز میں ٹھیک ہے یہ ایک نقش تیار ہو گیا ہے یہ لیں یہ یہ پھر ایک سوئی لیں گے ٹھیک ہے سوئی کے ساتھ ہم اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے ایسے کسی طرح بھی آپ کور کر سکتے ہیں لیکن سوئی لگانا ضروری ہے تاکہ وہ گرے نہ یہ دیکھیں یہ ایک نقش تیار کیا ہے میں نے اب اس کو کالے کپڑے میں کالا یہ آپ کالے کپڑے کی لے سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ایسے ڈال دینا ہے یہ آپ نے ڈال دیا اب اس کو اوپر سے ہم اس ہاں اس کو کسی چیز سے ایک سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں سوئی لگائی ہے آپ دھاگے سے باند سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت میرے پاس قریب دھاگا نہیں تھا تو میں آپ کو اس کو کور کر گئی بلکل ایسے ہی دھاگے کے ساتھ ایسے ہم باند دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے باند دیا ٹھیک ہے لیکن یہ تو تھیلی ہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے بڑے چیزیں استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آجائی اس طرح بلکل ٹھیک ہے اب یہ تھیلی ہے لیکن آپ نے کہلینا ہے کپڑا ٹھیک ہے کپڑا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں سورخ رنکہ بھی لے سکتے ہیں کالا رنکہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کہہ کالے رنکہ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کینڈل کو یہ دیکھیں یہ کینڈل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کپڑے کو جو آپ نے بنایا ہے لیکن یہ بڑا ہے لیکن آپ چھوٹا بنا گئے گا اس طرح ان میرچوں کو ہلکا ہلکا جلانا نہیں ہے جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم صرف اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے ٹھیک ہے ایسے پہلے ہیٹ کریں گے اس کو پھر ہم پڑھائی کریں گے پڑھائی جب ہم کر لیں گے یا ودودوں کی ٹھیک ہے آرس اکتالیس مرتبہ پھر ہم اسی طرح جب اس کو دیکھیں گے ہیٹ لگ گے اتنی آپ اونچی رکھیں گے تو ہیٹ کینڈل سے لگ جائے گی اگر آپ عمل کرنے سے پہلے دس منٹ صرف دس منٹ چولے کے نیچے بھی اگر ان کو کپڑے میں پیٹھ کے رکھ دیں گے تب بھی یہ تھوڑی ہیٹ ہیٹ اپ ہو جائے گی اگر آپ کو فرض کریں کہ کپڑے اگر آپ کو کینڈل جنانے میں کوئی دکت ہو رہی ہے یا کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ایسے دونوں ہاتھوں میں اس کو گرمائش دینی ہے گرمائش دینی ہے دونوں ہاتھوں کی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح اس کو پکڑ کے اس کو جب آپ دم کر لیں آپ جب پڑھائی مکمل کر لیں آٹھ سو اکتائس کی تو پھر آپ نے یا وہ دودوں کو اس کے پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اندر والی جیسے اس کو آپ گرہ کو کھول کے اندر اس کے دم کر لیجئے گا ٹھیک ہے دم کرنے کے بعد فوراں اسی وقت پھر اس کو بند کر دیجئے گا ٹھیک ہے ایسے بند کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی انچی جگہ پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دروشیف کی تسبیح کرتے کرتے سو جانا ہے عمل تین دن کا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا صبح ہی اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا نہیں تو سبر کرنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنا میرے بندے کا سبر ہوتا ہے اتنا میٹھا پھل ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں جتنا آپ سبر کریں گے اتنا میٹھا آپ کو پھل ملے گا اگر عمل میں آپ جلدی کریں گے تو جلدی کا آپ کو بھی بتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو ہم کسی کام میں جلدی نہ کریں اللہ پاک اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں اس کام کی خرابی ہو جاتی ہے اور وہ کام پورا نہیں ہوتا تو ہم جو جلدی کا کام نہیں کر سکتے جلدی کا کام ہمیشہ جو شیطان کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس چیز کو جنسا اپنے ذہن میں رکھیں اگر فرض کریں کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو پھر آپ نے تین دن میں گیارہ ہزار کی مقدار کو پورا کر لیں ٹھیک ہے گیارہ ہزار کی مقدار تین دن میں پورا کریں عمل میں ٹھیک ہے اور ایکسٹرا دن میں چلتے بھی جتنا پڑھا جائے پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب کہ آگ ہو یہ بہت زیادہ جلدی مجھ سے رابطہ کریں جلدی میرے پاس آئیں یا شادی کا کوئی پیغام ہے کسی بہن کا شادی کا پیغام کا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہمارے رشتے جلدی ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ گیارہ ہزار مرتبہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں شادی کے لیے آپ کر رہے ہیں پسند کی شادی کے لیے کرنے ہیں تو اس میں وہی طریقہ ہے لڑکے کے ماں اور جو ہے جو لڑکا ہے اس کی ماں کا نام اور اس کا نام اگر لڑکی ہے تو اس کی ماں کا نام اور اس کا نام رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہی طریقہ آپ اس میں کر سکتے ہیں جلدی کے لیے صبح و شام چلتے پیتے یا ودودو کی تصویب یا ودودو کا جو اصل معنی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ سی محبت کے لیے بہت زیادہ اس کو جو مطلب کہ جیسے جیسے ترکی ہو گئی جیسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو مسلم و مالک ہیں ٹھیک ہے محبت کے لیے تو یہ ضرور سعودی آریبیا میں بھی اسی چیز کو مطلب کہ ان کا ورد کیا جاتا ہے آپ سی محبت کے لیے ٹھیک ہے تو وظیفے کیے جاتے ہیں تو یہ بہت نایاب ایک وظیفہ ہے جس کی ہم نے جو ہے زکاعت ادا کی وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے بینہ زکاعت کے کوئی آپ کو عمل نہ وظیفہ ہم بتائیں گے یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دیکھے گا آپ کا پیارا کس طرح آپ کے پاس لوڑ کر آتا اور جنہوں نے بلوک کر دیا ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کے دل میں مطلب کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی مقام نہیں رہا تو ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانیے گا اور ایک اور میں بات جاتے جاتے کہہ دوں کہ کسی قسم کی غلط کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں اچھے کام کے لیے اس کا استعمال کریں ہسپرنڈ وائف کا اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی عمل کریں جو سا بھی عمل کریں ایک دفعہ اپنی بہن کو ضرور بتا دیں تاکہ وہ آپ کے پیچھے دعاوں کے جو ہے ہاتھ بلند رکھے تاکہ آپ کا عمل نہیں کرواتے وہ انتہائی بدبخت ہوتے ہیں اللہ باقی رضا کو نہیں معلوم کرتے نہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کون سا عمل بہتر ہے ہمیں اتنے مشکل وقت میں پریشانی کی وقت میں کیا کرنا اب آپ لوگ کیا کرتے ہو ایک وقت میں دس دس عمل شروع کر دیتے ہو دس دس حضائف شروع کرتے ہو غلط بات ہے ان کا اثر تو کیا ہوتا ہے ان کا تو الٹائی اثر ہو جاتا ہے پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کے ساتھ اجازت دی تمام ویڈیو مدرسہ تعلیمون کروان فاطمہ دوزار علی البنات اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزا کرلا اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزا کرلا